ہیدرباد سائبرکرائم پولیس نے پانچ دھوکے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل ملائی جو کہ ٹریڈنگ فراڈ کیس سے وابستہ تھے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے زیادہ منافع حاصل کرنے کی لیلچ کی آر میں کئی ساری معصوم عوام کو لاکھوں کڑولو روپیوں کا ان لوگوں نے چوننا لگایا تھا گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے سوائیام تیمانیا میت تیمانیا بریجیش پاٹل ہرش پاٹل اور شنکرلال ہے ان لوگوں نے اب تک کئی سارے معصوم افراد کو دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا یونیٹی سٹاک نامی کمپنی پر سو فیصد سب سے زیادہ منافع کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنے پر اسرار کیا اور پھر مختلف سٹاک مارکٹ میں رقم جمع کروانے کو کہا گیمنگ ویب سائٹ جیسے ڈفابیٹ ٹی ٹوینٹی آئی پیل یونیٹی ایکسچینج وغیرہ یہ کہہ کر معصوم آوان سے یہاں پر پیسہ لگایا جاتا تھا اور انہیں زیادہ منافع کا لالج دے کر ان کے خاتوں سے بھاری مقدار میں اکاؤنٹس کی ہیرہ پھیری کی جاتی تھی ایک ملزم رون اختنہ جو کہ اکاؤنٹ فراہم کرنے والا مین اہم ملزم تھا اسے بتاریخ 31 ڈیسیمبر کو گرفتار کر لیا تھا اس نے دوبائی ہانگ کانگ دگر بیرونی ممالک میں کام کرنے والے جالسازوں کو سینکڑوں اکاؤنٹس فراہم کیے تھے بعد میں پتا چلا کہ فراڈ کی گئی رقم دوبارہ ہندوستانی خاتوں میں روٹ کرنا اور پھر حوالے میں رقم پہنچانا ہے اس طرح پانچوں ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کے خبزے سے آٹھ لاکھ روپے کی نغدی رقم ایک لیپ ٹاپ اور بارہ موبائل فونز کو بھی ضبط کر لیا گیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ